ملت جاپے کے باعزت اور وقار سکسیت اگر مزاج مہتا کی نفاس میں برداشت کر سکے تو عادت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر آبا صاحب کی صحت و سلامتی سفر میں فتر کے لیے جتنا آپ کے ذہنوں میں خاندان زارہ بلاندہ بلانچہ بلاندہ در سالہ ہو گئی محمد ویلے بیتی اتحار بواز بلاندہ سالہ ہو گئی اللہ علیہ ویلے بلاندہ بار دیگر پر کلوات بڑھ دیجا اللہ علیہ ویلے بلاندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علیہ ویلے بلاندہ وَلَهُ شُكْرُ عَلَا مَا عَلْحَمْ وَثَنَاءُ بِمَا قَدَّمْ مِن عُمُومِ نِعَمِ نِبْتَدَعَا وَصُقُوْءِ عَلَاءِ مِن عَسُدَعَا وَتَمَامِ مِنَنِ مَالَهَا جَمْ عَنِ الْإِحْسَاءِ عَدَدُهَا وَنَعَا عَنِ الْجَزَاءِ عَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ عَبَدُهَا وَنَدَبْهُمْ لِسْتِزَادَتِهَا بِشُكْرِ لِلْتِسْوَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا وَثَنَّا بِالْنَدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا ثُمَّ اسْوَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى النَّبِيِّهِ اَمِينِهِ عَلَى الْوَحْيِّ وَصَفِيِّهِ وَخِيَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَالْرَضِيِّهِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ المَعْزُومِينَ المَغْلُومِينَ المُنْتَجَبِينَ الْأَخْيَارِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِنَةُ وَلَا أَعْدَائِهِمُ الْأَشْرَارِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُّبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَقُونَ صَلَوَاتِ الرَّاسِ اللہ الرحمن 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 تک اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے جتنا انسان تلاوت قرآن کرتا ہے اتماع رب کے قریب سے قریب تر ہوتا ہے ہم سب کو روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن کو کرنا چاہئے حدیث معصوم ہے ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح روحی کو زنگ لگتا ہے اسی طرح ہر چیز کو اِنَّ لِكُلِّ شَيْئِنَ صَدَأً ہر چیز کے ایک زنگ اسی طریقے سے دل کو بھی زنگ لگتا ہے جو انسانی دل ہے اسے بھی اس انسان کے دل کا جو زنگ ہے وہ تلاوت قرآن سے دور ہوتا ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ جو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے انسان تلاوت سے قرآن کرنے میٹھتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعاً میں روحانیت سے واقعاً میں قرب پروردگار سے مستفیض ہو رہا ہوتا ہے مومن کے لئے عیب ہے مومن کے لئے انتہائی بری بات ہے کہ زمانہ گزر جائے اس نے قرآن اٹھا کے نہ دیکھا قرآن نور ہے قرآن شفاہ ہے قرآن رحمت ہے پوری توجہ لیکن اگر یہی قرآن وہ پڑھے جس کا تعلق قرآن ناتق سے نہ ہو یہ قرآن نے کہا ہے وَلَا يَزِيدُ بَالِمِينَ اِلَّا خَسَرَا یہ قرآن ظالموں کو سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں دیتا بڑی توجہ چاہ رہا ہوں جتنی رب کی طرف سے عطائے ہیں سب علیوانوں کے لئے جتنی روحانیت ہے وہ سب موالیانِ حیدرِ قرآن کے ارد گرد بھوٹی یہ سوچیے بھی مکمک کہ جس کے پاس علی نہ ہو اس کے پاس خیر ہے جس کے پاس علی نہ ہو اس کے پاس برکت ہوگی جس کے پاس علی نہ ہو اس کے پاس اچھائی ہوگی قرآن قرآن لینا ہے قرآن پڑھانا ہے کسی حدیبالی سے پڑھوائی ہوئی یہ بہت سارے کاریانِ قرآن ایسے ہیں حدیثیں سننے اس یہ ہر کتاب تھا رب تا لِلقرآن بلقرآنو ینحنو کچھنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن خود لانت کرتا ہے قرآن پڑھنے والے پر کون لانت کر رہے ہیں قرآن کا ہر حرف لانت کرتا ہے کبھی کسی مولوی سے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ یہ قرآن پڑھنے والے پر بھلا قرآن کیوں لانت کر رہا ہے جب آگے پڑھیں گے پوچھیں گے کہ اگر کسی نے سچ بتا دیا تو بتائے گا کہ جسے قرآن پڑھنے کے بعد قرآن میں علی نظر نہ آئے یہی قرآن اس پر لانت کرتا ہے کہ اس کو روح قرآن کیوں نظر نہیں آتی اس کو قرآن کا دل کیوں نظر کر رہا ہے قرآن کا دل ہے سورہ یاسین اور سورہ یاسین کی بارے میں آیا جو اس دل میں تھڑک رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اسے علی کیوں نظر نہیں آتا نبی کہہ کر چلے گئے علی یوکی مال قرآن والقرآن مال پوری توجہ مسلسل آپ کی مفتو میں یام فاطمیہ کے پیغامات ارز کر رہا ہوں آج کا پیغام یہ ہے مسلمانوں قرآن وہ قرآن ہے جو علی کے ساتھ رہو جو علی کے ساتھ رہو وہ قرآن نہیں ہے قرآن وہ ہے جو علی کے ساتھ رہو جو علی کے ساتھ رہو وہ قرآن میں نے اسی ممبر سے میں سفر میں آئے تھے کہ مثال ارز کی تھی میں پھر سے اس مثال سے سارا لوگوں کو اس کو فوضو کو چھاؤتا تھا اب تو گفتموٹ پور کئی دنوں سے قرآن پر ہو رہی ہے میں تاریخی مثال ہے اور اس مثال کے ذریعے سے تشریعوں کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گا اصلی شیعہ کے آن ہے اور نقلی فیک نامنہ آدھ شیعہ کون ہے وہ تھامنے آ جائے گا دیکھئے یہ بات ہے اگر ایام فاطمیہ میں نم پڑھی جائے تو پڑھی جائے گا اگر مجمع میرے ساتھ ایک بلند ترین سلمات پڑھ دی بری توجہ چاہوں گا نبی کا فران ذہن میں رکھیے گا علی جو معلق قرآن ہے بل قرآن و معا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن آیا اب اگر کوئی سیاہ اگر کہہ جی میں علی کے ساتھ ہوں لیکن قرآن نہیں پڑھتا بابا نبی کہہ گا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن نہیں پڑھتا اب کیسے علی کے ساتھ ہو جو قرآن کو حق آنے کو تیاب آگا جو علی کے ساتھ ہے اسے قرآن کی ساتھ ہی ہونا پڑھے گا پوری توجہ چاہتا لیکن قرآن وہ قرآن جملے میرے محفوظ کر لیں یہ کام آئیں گے قرآن وہ قرآن جو علی کے ساتھ ہو قرآن وہ قرآن پوری مجلس کا نچوڑ بس یہ یہ جملہ ہے اب کیونکہ پوچھیں بھئی آج کی مجلس میں کیا سنایا کہہ جگہ مسیح سنایا قرآن بس وہی ہے جو علی کے ساتھ قرآن بس وہی ہے جو مجموع میرے ساتھ قرآن بس وہی ہے جو پوری توجہ لکھئے گا سفیر جنگ سے فیر علی اور علی کے لشکر والوں کے جیتی ہوئی جنگ 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 توجہ جا رہا ہوں تاریخ جا کے پڑھ لیجئے کہ تاریخ کے ذمہ داری ہے شیعہ سنی ہر کتاب کے ذمہ داری ہے ہر معرخ کے قلم نے لکھا کہ یہ جنگ علی والوں کے جیتی ہوئی جنگ جنگ مالک اشتر کا نیزہ دشمن کے سردار کے خیمے میں گڑ چکا تھا بس سردار کو تاہود کو گرفتار کرنا ہے علی کے سامنے پیش کرنا ہے جنگ خط 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 جب مرحلہ یہ آ گیا کہ دشمن کو اپنی شکست فاش نظر آئی اپنی کھنی خار نظر آئی تو دشمن نے چال چلی مقابلہ کس سے ہے علی اور علی والوں سے چال چا چلی گئی میرے جمعوں پر غور کرنا ہے میں ہر بات کھل کر نہیں بہت سکتا سامنے ہیں علی اور علی والے دشمن نے چال چلی اب دشمن کا لسکر ہے علی کے مقابلے پر ہے اعلان کر آیا ہے جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن کے لئے دمارے آرہا جو چاروں دیکھیں رہے ہیں میں ہر بات کھول کر نہیں کہیں گئے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو قرآن کدھر ہے سو ڈیڑھ سو قرآن آ گیا گیا انہوں نے کھولا گیا ان کے پارے علق کیے گئے مجلزہ کیا گیا قرآن کے پارے علق کر کے پارے سوٹ نیزوں پر قرآن کو باتھا گیا گیا میرے جملے ضائع نہ کرنا یہ میں بار بار نمبر سے کہتا ہوں کہ اکثر مولین شاہبان یہ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو اگر میں کر رہا ہوں میں نے حمد کیا بلکہ میں نے کہا کہ مولا نے حمد دی ہے یعنی تو اقات نہیں کہ میں حمد کروں گا مولا نے حمد دی ہے تو اگر آپ مولا والے ہیں تو سنتے جائے گا اوری توجہ جارو گے بندے کی توجہ آخری فرد تک کی توجہ پانچ سو قرآن نیزوں پر رسی کی مدد سے نیزوں کے پھلوں پر بار دے گئے جب پانچ سو قرآن نیزوں پر باندھی گئے لے کر آگئے علی کے خیمے کے مقابلے میں آواز بلند ہوئی تاریخ کے جملے نہ ہو میری جمعہ داری ہے ہر کتاب کی نحنو اہل القرآن وانتم اہل القرآن ہم بھی قرآن والے تم بھی قرآن والے مجھے نہیں معلوم خانے والے والے کیا سن رہی ہم بھی قرآن والے تم بھی بابا یہی تو قرآن والے تھے جو آج نیزوں پر قرآن بلند کر رہے تھے کل انہوں کو علی کے لشکر پر پانی مدد کیا آج جب اپنی شکست پر آئی تو ہم بھی قرآن والے تم بھی قرآن والے میرا جملہ دائیہ نہ کرنا جب بھی علی کے دشمنوں کو اپنی شکست نظر آتا ہے تو انہارا یہ لگاتے ہیں ہمارا بھی اللہ ایک ہے تمہارا بھی اللہ ایک ہے ہماری بھی کتاب ایک ہے ہمارا بھی قبلہ ایک ہے ہمارا بھی نبی ایک ہے اس پرچب کے سائے تلے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے کہا میں ہر بات پھول کے بیان نہیں کرسکتا جب دشمنہ نے آئی کو اپنی شکست نظر آتی ہے تم وہ یہ نارا لگا دیتے وہ نارا جو چودہ سو سال پہلے لگا تھا وہ آج بھی لگ رہا ہے ہم اور تمہیں ایک ہے یہ کیسے ایک ہے جو کل پانی بند کر رہے تھے جب ہر نظر آئی تو قرآن اٹھا لیا اللہ وآلہ یہاں یہ وہ پکڈنڈی ہے یہ وہ مرحلہ ہے یہ وہ منزل ہے چھاپر علی والوں کو اور حقیقی علی والے اور اقلی علی والے علق ہو جائیں گے پانچ سو قرآن نیزوں پر بلند ہے خانے والوں میرے جملے ضائع نہ کرنا پانچ سو قرآن نیزوں پر بلند ہے علی کے خیالے کے سامنے آوازیں لگ رہی ہیں ہم بھی قرآن والے تم بھی قرآن والے ہمارا اور تمہارا اللہ ایک ہے ہمارا اور تمہارا قبلہ ایک ہے ہماری اور تمہاری کتاب ایک ہے ہمارا اور تمہارا نبی ایک ہے اگر میں وہاں ہوتا تم سب سے نیابت میں کہتا تمہارا اور ہمارا اللہ ایک نہیں تمہارے اللہ کا پاؤں جہاں ہاتھ میں جاتا ہے ہمارے اللہ کا جسم نہیں تمہارے حبلے میں عالی نہیں ہوتا ہمارے کعبے میں جب تک آلی نہ ہو بھوتا ہمارے اللہ کا جسم نہیں ہے ہمارے اور تمہارے قرآنے ہی سے ہم سے مت لڑو ہم تم بھائی بھائی ہیں بھائی بھائی ہیں اتحاد کی بات کرو کب اتحاد کی بات کرو تاریخ پڑھ رہا ہوں میں قرآنہ مجھے جب جب تشمنہ نے علی کو اپنی شکست فاش لکھائی وہ جو حقیبی علی والد سے جو علی کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ تمہارے کشتر کے ساتھ دشمن کے خیمے تک پہن رہے تھے وہ جو نقلی تھے وہ نقلی شیعہ جو ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے انہوں نے علی کے خیمے کے گر چھوڑ بچایا ہے یا علی مالک کو واپس بلایئے مالک کو واپس بلایئے یہ قرآن والے ہیں ہم قرآن والوں سے نہیں گر سکتے مالک کو واپس بلایئے مالک کو واپس بلایئے اگر مالک کو واپس نہ بلایا تو ہم آپ کو آپ کے خیمے میں قتل کر دیں گے ایام فاطمیہ کا پیغان یہ ہے کہ علی کی مظلومیت کو سمجھو یہ مظلوم علی جیتی ہوئی جنگ ہے لیکن جیتی ہوئی جنگ میں وہ نقلی علی والے وہ تاریخ میں بھوکہ کھانے والے لوگ علی کے خیمے کے گرد آواز دھا رہے ہیں مالک کو واپس بلاو پر نہ تمہیں قتل کر دیں گے علی نے اپنا قاسد بھیجا مالک واپس آ جاؤ مالک نے کہا مولا صرف سے چاچا دقیقے درکار ہے آپ کے دشمن کے گلے میں رسی ہوگی آپ کے ساتھ میں گرفتار پیش ہوگا قاسد واپس آیا کہا مالک چند دقیقے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا مجھے چند دقیقے دے دیں جنگ ختم ہے آنی ختم ہے دشمن آپ کے ساتھ میں سر نگو ہو کے حاضر ہو جائے گا قاسد کو دوبارہ بھیجا گرفت و برگش دے قاسد کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ مالک سے کہو کہ اگر تم نے تاخیر کی آنے میں تو اپنے مولا کو زندہ نہیں دیکھو روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مالک واپس لکھتا آنکھوں میں عشق یہ مالک واپس لکھتا شیو کان کھن کے سنو یہ ہے مالک اشتر لکھتا آج مالک اشتر کی خلاف بھی مقواز ہونا شروع ہوئے ہیں یہ اصلی شیعہ ہے اصلی شیعہ کے خلاف ہتنہوں میں مقواز ہوئی ہے مالک اشتر اصلی شیعہ تبھی تو علی نے کہا یہ جملہ بہاڑ سے بڑا جملہ ہے خدا کی قسم علی نے مالک کی عظمت بیان کرتے ہوئے جملہ کہا کانا مالکن لی کما کنتو رسول اللہ میں مالک مالک میرے لیے ویسا ہے جیسا میں اللہ کے رسول کے لیے تھا مالک میرے لیے ویسا ہے جسم میں خدا کی نسم چھوٹا تعلیم میں سے جبلے کی گہرائی پہ اتر بھی چکتے ہیں مالک کسے کہتے ہیں تو میں مالک سمجھ میں نہیں آرہا علی سمجھ رہا ہے مالک اشتر سمجھ میں نہیں آرہا اس کی اطاعت کا یہ عالم ہو کے علی یہ کہے ہیں کہ جیسا میں رسول کے لیے تھا جیسا مالک میرے لیے ہیں مالک واپس پلٹ آئے ہیں میرے جملے ضائع نہ کرنا میں نے کہا میں تاریخ قضام روح کتابوں کا ذانب روح اور شیعہ سننی کتابوں کا ذانب روح اس لیشیعہ کتابوں کا نہیں دیں ہر کتاب میں یہ ملے گا جب مالک واپس لوت علی کے خیمے کی طرف وہ بوزیدہ خیمہ جس میں کائنات کا امیر بیٹھا ہوا تھا اس امیر کے لب ہلے اور جب امیر کے لب ہلے تو اس مند سے پھرے ہوئے لبوں سے یہ جملے نکلے قرآن پڑھنے والے یہ پیغام ہیں میں سوران سن رہی ہے ہمارے ناظر میں میں روز کہہ رہا ہے یہ پیغام تربیت یہ تربیت ہے یہ شیعہ معاشرے کی تربیت ہے یہ تشیعہ کے حقیقی چہرے کی جیسے کہا جا سکیں حقیقی شکل ہے یہ شیعہ کو نظر آٹی چاہیے بابا یہ تشیعہ کا ہماری چہرہ ہے جس تشیعہ کے حقیقی چہرے پہ یہ لکھا ہو یہ قرآن ناتق علی ہے بری توجہ اللہ اکبر مظلوم علی نے کہا میں قرآن ناتق ہوں میں قرآن خانے والوں جملہ ضائع نہ کرنا پوری مجلس ایک طرف یہ جملہ ایک طرف ہے میرا جملہ ضائع نہ کرنا محنت کی ہے اس جملے پر حضور پانچ سو قرآن علی کے سامنے تھے کتنے قرآن پانچ سو قرآن نوکر نیزہ پر بلند علی کے خیمے کے سامنے علی نے خیمے میں بیٹھ کر جا بلند قرآن ناتق میں قرآن ناتق ہوں مولا تو پھر یہ پانچ سو سا ہے علی کے لبے لے یہ کالک ہے یہ برک ہے یہ ردی ہے علی کے لبوں نے فیصلہ کر دیا ایک دو دس رائی سو رائی دو سو رائی تیس رائی چاہ سو نہیں پانچ سو قرآن بھی اگر علی کے مقابلے پر آجائے دو قرآن نہیں رہتا پانچ سو قرآن بھی علی کے مقابلے پر آجائے دو قرآن نہیں رہتا مسلمان مسلمان کے سو رائی اللہ 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 یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے جو علی کے مقابلے پر کھڑا ہے جو نیزوں سے دنیا کو دکھائی دے رہا ہے یہ کاغذ ہے it's just a tissue paper یہ مرک ہے کاغذ ہے اسے قرآن مت سمجھو وہ جن لوگوں نے علی کے خیمے کا گھیرا کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے یہ علی کو قتل کرنے پر تیار کیوں ہوئے تھے سوچو تو قرآن کو دیکھ کر جو قرآن دیکھ کر علی کو قتل کرنے پر تیار ہو قرآن ایسوں پر نہ نہ دیکھ امور یہ پیغام ہے پیغام کوئی نئی بات نہیں کی میرے مولا آلی نے کوئی نئی بات نہیں کی خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہے میرے مولا آلی نے کوئی نئی بات نہیں مولا نے کہا میں قرآن آتیخ ہوں اور یہ سانتے جو میرے آیا ہے جو میرے مقابلے پر آیا ہے جو دشمنوں کے ہاتھ میں ان لوگوں کے نظام بلد ہے یہ قرآن نہیں یہ کاغذ ہے یہ رہتی ہے یہ تیشوپے پر ہے یہ مرد ہے کوئی حیثیت نہیں ہے میں قرآن ہوں میں بولتا قرآن ہوں اب جو جاروں بڑی طرف جو میرے مولا نے کوئی نئی بات نہیں کی کوئی نئی بات نہیں کی وہی بات دہرائی ہے وہ نبی بتا کر گئے تھے نبی نے بتایا تھا علی معل قرآن والقرآن معلی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے جو نہ میرا جائے نہ کرنا میں نبی کا فرمان پڑ رہا ہوں علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے تو نبی تو پتا کر گئے تھے علی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے قرآن علی کے ساتھ ہوگا تو جب بھی تاریخ میں تمہیں کہیں سے بھی کوئی قرآن کسی بھی کفرنی کا علی کے معابلے پر نظر آ جائے سمجھ جانا یہ وہ قرآن ہی نہیں جو مصطفیٰ نے کر گئے تھے جو مصطفیٰ نے دیا وہ علی کے ساتھ ہو اللہ 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 جو احادیث معصومین جو فرامین معصومین سنہ پسند کرتے ہیں معانی اخبار ایک کتاب ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے خرید یہ پڑھی اپنے علم اضافہ کیجئے وہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے کہ اب لوگوں کتاب پڑھیں لیکن میں دعوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کتابیں پڑھیں کتابیں خریدیں یہ مدرسہ ہے کمارک مدرسہ یہاں رضو کریں علماء مسئلہ پڑھیں تک علم کی فضا پیدا ہو معانی اخبار میں میرے مولا کا ارشاد ہے انہ کلامنا ذو وجوہ ہمارے کلام میں کئی زاویے ہوتے ہیں ایک ایک حدیث کے اندر کئی کئی ہے اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے جیسا کم علم پڑھنے والا ممبر سے کچھ پڑھتا ہے مجمع میں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اچھے لوگ بیٹھے ہوتے جو حدیث میں پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہوں جس نکتے اور جس ذاویے کی طرف میری تبچھو نہیں ہوتی مجمع میں بیٹھا ہو شخص پہنچ جاتا ہے کہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے اور کنی ربعہ ہوا یہ ہے کہ مجلس کے بعد دولے گا قبلہ ہے سحیدیشو آپ نے سنا یہ بھی نکل رہے ہو اسے میں نے پوچھا کہ یہ آپ کی ذہن میں کہاں سے ہے کون سے کتاب میں پڑھا کہو قبلہ وہ مجمع میں مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے یہ فرش اعضا کی برکت ہے آپ نے بھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے آپ جب پڑھ رہے تھے ایک دم میرے ذہن میں صحیح زیادہ آتا ہے یہ موجدے سے کم نہیں یہ فرش علم خیرات عال محمد یہ بٹیس فرش اعضا کی پوری توجہ رکھیے گا حدیث ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن تو ایک زاویہ تو یہ کہ آپ کہیں گے میرے مولا کی فضیلت ہے ایک بینر بناو پینفلس بناو امام بڑے میں لگا دو امام برگاہ میں لگا دو مزید میں لگا دو کیا آپ فرمان نبوی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن مولا فضیلت کی حدیث ہے لیکن ایک زاویہ فکر یہ جو میں عرض کر رہا تھا اپنی شامل نے جو تحریف و مثال لگے میں نے پیش کیا اے ایک ناویا یہ ہے کہ آپ سوچیں میکٹ کر کہ اس حدیث میں نبی کہنا کیا چاہ رہے ہیں نبی شیعوں کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں نبی مرے جو میں زائرہ کی زگا اس حدیث مبارک میں علی قرآن بل قرآن مولا علی توجہ ہے کہ نہیں علی کو پہجنوانا نہیں چاہ رہے ہیں علی کو پہجنوانا نہیں چاہ رہے ہیں اس حدیث میں قرآن کو پہچا دوں گا مزلمانوں قرآن کو پہچا دوں گا قرآن کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی کے ساتھ ہوگا جو قرآن علی کے ساتھ نہ ہو تو قرآن ہی کب ہے اور یہ توجہ رکھئے گا وہ قرآن جس قرآن کے دل سے علی نہ نکلے وہ قرآن جو قرآن علی کے فضائل نہ سنائے وہ قرآن جو علی کی معیت نہ ہو وہ قرآن قرآن ہو ہی توجہ ہے کہ نبی اللہ اکبر ایام فاجمیہ کا پیغام یہ ہے کہ نبی کے فرامین کا نبی کی جانے کے بعد مزہ پڑایا گیا سمجھو خدا نبی کے فرامین کا نبی کہہ کر گئے تھے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن اب انصاف سے مجھے بتا ہی اگر کسی چیز کی گواہی قرآن دے دے کسی چیز کی گواہی کوئی قرآن کی گواہی کو چھٹلائے تھو خارج اسلام ہے جب قرآن کی گواہی کو دیا ہے قرآن اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے جو علی جیسے شاہکارِ قدرتِ الٰہی کے سامنے جب علی نے سیدہ کے حب میں گواہی دی تھی تو اس وقت ظالم نے دربار میں یہ کہا تھا کہ علی تو اپنا فائدہ پی طرف کھیچ رہا ہے علی تو نعوذ باللہ مال پر ٹور رہا ہے یہ جملے تھے مال پر ٹور رہا ہے نبی کہہ کر رہے علی جنمال قرآن علی قرآن کے ساتھ تھے اور قرآن علی کے ساتھ تھے اور نبی نے وقت نہیں بتایا تھا کہ دن میں علی قرآن کے ساتھ ہے یا رات میں اس زمانے میں یا اگلے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں جب تک قرآن قرآن ہے تب تک علی اور قرآن کا ساتھ تھے جیسے قرآن میں غلطی ناملکن ہے جیسے قرآن میں غلطی ناملکن ہے جیسے فران کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے فائدے کے لیے دنیا کو نقصان سا ہو جائے جیسے علی بھی کبھی یہ نہیں کر سکتا اب جو علی کے خلاف نبی کی مسجد میں بیٹھ کر پولے دیں ایام قاتمیہ لگ پیغام یہ ہے کہ اس بے عدب سے وہ شاہدہ ہو اس بے عدب کا دین مصطفیٰ سے کنٹ ہو میں نے بار راہ میں مروں سے پڑھا ہے اور یہ مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ جس کے پاس علی کا عدب نہیں اس کے پاس رسول کبھی عدب نہیں اس کے پاس اللہ کبھی عدب نہیں اور یہ پیغام ساری زندگی نے بھی نہ دیا ہے کہ دیکھو علی کا احترام کرو علی آتے سے مسجد نبی کے دروازے سے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے سوئنے سے لگا تھے علی کی پیشانی کا بوسادتے تھے علی کو بلے لگاتے تھے علی کو چھوٹے تھے علی کا احترام کرتے تھے کس کے سامنے جن کو علی دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا جمعہ ضرور علی کے منکروں کو علی کے منکروں کو علی کا احترام کر کے جلانا سنبت ہے رسول راج اللہ کہتے ہیں علی کے منکروں کو جلانا علی کر کے علی کے فضائل سما کے علی کا احترام کر کے سنت ہے رسول کتنے سے جنے علی مصن نہیں تھا تاریخ کتنے تھے جنے علی سے محبت نہیں تھی تاریخ تاریخ موجود ہے تاریخ پڑنا ہوتا نام کسی کا نئی نمی گئے جنگ پر جنگ لڑنے کے لئے گئے کچھ کی ذہنی سطح اتنی نیچلی تھی بچارے تنے ذہنی طور پر نابالب تھے پوچھا جو حضور آپ جہاد پر تشریف لے کر گئے تھے کیا حاصل حضور تو جو ہے کہ کتاب پہ لکھا ہے پڑے پڑے مورنکھوں نے لکھا ہے جواب دے رہے لکھا با جی کچھ نہیں وہ اس دفعہ چار کی جگہ دو رکھت نماز پڑھنی پڑھ یہ امید ہے کہ اگلے میں یہ دو بھی کیا ضرورت ہے کیا ذہنی شطح ہے کیا قربے پروردگار ہے کیا روحانیت ہے کیا تقوی ہے کیا اللہ سے محبت ہے کیا اگلی جنگ میں یہ دو بھی نہیں بہت لوگ یہ ذہنی شطح ہے اسی شطح ہے اسی کے ٹگری کے لوگوں نے جنگ نے علی کو دیکھا جنگ جیتی نہیں ہے مالِ غلیمت علی نے تفصول کیا کچھ چیزیں علی نے اٹھائی کچھ چیزیں کسی کو دی کچھ رکھی اب وہ صاحب دیکھ رہے ہیں اور اپنی باری کا اتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ بلے گا اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے تم کچھ کیا ہی آئی آہااااااااااااااا شور آئے مجھوہا آہااااااااا ہم نے تم کچھ کیا ہی آئی حسنی نے کچھ نہیں دیا اور جب تم پیچھے بیٹھے ہوئے تھی تماشا دیکھنے والوں میں شامل سے تو تمہیں جو کچھ ملے گا وہ جو آگے خط سے اول میں صفحہ مقدم میں جنگ لڑ رہا تھا حصہ تو اس کا فرمتا ہے واپس دو ان زمانے مالکمانوں میں دائرے گھوڑوں پہ گھدوں پہ خچروں پہ اونٹوں پہ سبق ہوتا تھا آج کل کی طرح ہوائی جہاز یا ٹریلی یا بسز تو نہیں تھی جانوروں پہ سفر ہے جانور کی بیشارہ تھا اسے بھی آرام جانا ہوتا اسے بھی آرام کی ضرورت ہے انسان کی طرح تھا ایک منزل ایک دن کے سفر ہو گئے تھے ایک منزل ایک دن جب گھوڑا چلتا تھا یا اونٹ چلتا تھا اور مغرب تک جو سفر ہوتا اس کو کہتا تھا ایک منزل ایک منزل سفر کیا روک گئے ہو گئے رات اور آرام کیا درنامال ہوگی دوسری منزل منزلوں کا سفر ہوتا تھا تو جنگیں جب ہوتے تھے دو مہینے بعد واپسی ڈھائی مہینے بعد واپسی اب جب ڈھائی مہینے بعد انسان واپس جائے تو سب سے پہلے اپنے بیو اچھوں کے پاس جائے گا جو بیو بچوں کھانے کا اچھی طریقے سمجھتے ہیں کہ جب دو مہینے ڈھائی مہینے تین مہینے گھر والوں سے دور رہے تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہنچتے ساتھ ہی کدھر جاؤں بیو بچوں کے پاس لیکن کچھ عزیب تھے واپس آئے تو بیو بچے بھول گئے سیدھا دوڑ کر مسجد نبی کی طرف کاش کے رسول کی محبت میں رہے ہوتے کاش کے مصطفیٰ سے محبت ہوتی کاش کے نبی کے جہرے کی زیارت کی نیت سے رہے ہوتے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے دیکھا لوگ میٹے ہوئے احساب موجود ہیں نبی کے مجھے مچیرتے ہوئے نبی کے پاس پہنچے اے یا رسول اللہ علی نے مجھے اراحصہ لیتا ہے توجہ ہے کہ علی کی شکایت اس کے پاس رسول اللہ کی پاس تاریخ دیکھ کے پڑھ رہا ہو آنے والا دائیں طرف سے آیا تھا تو اس نے کہا رہا ہے یا رسول اللہ علی نے میرے حصہ نہیں تھی تو نبی نے پہنچے اب اس نے دیکھا کہ بابا لو لفٹ یہاں سے آئے تو نبی نے پہنچے یہ اٹھا یہاں سے پہنچے مجھے پہنچے کہ یہاں سے آئے یا رسول اللہ وہ سب کو معلومت ملکے میں بھی گئے تھا اب رسول جو ادھا تھے رسول نے وہ ادھا تھا تھے کہ آپ اللہ سلامتہ رکھے آپ بڑی توجہ چاہتا ہے یہ جو دینِ مصطفیٰ ہے جو شریعتِ مصطفیٰ ہے اس میں مصطفیٰ نے ہمیں عداب سکھایا ہے چھوٹے سے چھوٹے کا عدب نبی کی زندگی کے جو عداب ہیں جو لوگ درست لینا چاہتے ہیں وہ جو لوگوں میں توجہ کرو پانچ عدب ایسے ہیں جو نبی نے زندگی بھر ترکھ نہیں کیا سیرتِ نبی میں شاہد ہے اس میں سے ایک ہے التسلیم على السمیان اللہ علیہ عرب سکھایا ہے بڑا ہمیشہ بچوں کو خود سلام کرے ہمارے ہم معاشرے پھرکل الٹا ہے بچہ سلام کرے بیٹا وہ چاچا کو سلام کروں بیٹا تایا کو سلام کروں بیٹا ماما کو سلام کروں بیٹا دادا کو سلام کروں دادا وکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ آگے ہم سلام کریں بچہ نہیں سلام کریں یہ دردر سے مارکے نکل جاتا ہے سیرتِ نبی پرامل کروں تم خود بھوڑے بن کے بچوں کو سلام کروں بچوں کو سمجھنا جائے کہ سلام کرنا بڑوں کا کام اللہ علیہ وکڑ کے ساتھ زمین پر خاک پر بیٹھ کر کھانا کھانا سیرتے لگتے ہیں کم سماری پر ہم علماء کا برا حال ہے ہم لوگ کہتے ہیں یہ پروٹوکل دو پراتوں سے کم تو میں نے بیٹھا نہیں دی کیوں میں مجلس پڑھ دی میں نے یہ مہران گاڑی مگر میں بیٹھ جاؤں میں جیسی نہیں پڑھ دو میں نہیں آ رہا بھی جاؤں نبی کی سیرت کیا ہے کم ترین سواری اس سواری پر نبی پیٹھتے تھے کوئی پروٹوکل نہیں ہے ہر ایک کا خیال کرنا ہر ایک سے محبت کرنا ہر ایک سے روائداری اب نبی نے ساری زندگی جو کام کی جو ساری زندگی عدم سکھانے والا ہے کیا وہ ایسا کرے گا یہ دائیں طرف سے کوئی آئے نبی نے تو حضور اتنا حضور شکھا رہا ہے اکرم الطائفہ ولوکانا قافرہ مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کافر کروں گا مہمان کا احترام کرو اسی رزیر کرے میں بندل سے لول ہے مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کافر 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 بڑے قیمتی جملے خدا کی فس dod بڑے قیمتی جملے اکرم الجارا ولوکانا قافرہ مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہوگا والدین کی تعاق کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہوگا کافر والدین کی تعاق عاجب دی یہ پیغام ہے بچوں کے لئے پیغام ہے جو ماں بہنے پیٹر کے لئے پیغام ہے خدا رہا اپنے گھروں میں ان اقدار کو بڑھائی گی بیٹا باپ کا احترام کرو کھڑے ہوگے اس سے قائد کرو کافر کا احترام واجب ہے اتاعت واجب ہے تو کیا مولا کے چاہنے والے باپ جس نے انگلی میں پکڑ کے حلقہ باطن میں پہنچایا اس کا احترام واجب نہیں بڑی توجہ جا رہا ہوں یا رسول اللہ آخری بندے تک کی توجہ اس جملے کے اوپر یا رسول اللہ آپ نے جو دنیا کو عدب سکھایا ہے آپ نے تو دنیا کو درس دیا ہے آپ نے تو دنیا کو پیغام دیا ہے کہ تمہارے دروازے پر ہندو آ جائے مہمان بن کے اس کا بھی احترام کرو اکرم یعنی احترام واجب ہے ہندو دروازے پر آئے احترام کرو عیسائی دروازے پر آئے احترام کرو یا ہونی دروازے پر آئے احترام کرو مان آپ کے تب کھوٹ گواننے والا دروازے پر آئے احترام کرو کسی مذہب مسئلت قوم اور ملت کا بندہ تمہارے دروازے پر مہمان بن گرا گیا احترام ماجب ہے پڑوسی ہے تو احترام ماجب ہے یا رسول اللہ میں پورے معاشر سے زمان کر رہا ہوں خانے وال کے بجبے سے اگر اندوں میرا پڑوسی دروازے پڑے میں دروازہ کھولوں اور وہ مجھ سے کچھ کہے میں موہ اتھر کر لوں تو کیا یہ احترام ہے پورا معاشرہ naz pernahہی گا یہ احترام نہیں ہے اگر وہ اقدر شاہر میں موہ اتھر کر لوں تو کیا یہ احترام ہے یا رسول اللہ آپ کو یعنی کا اطرام بتا رہے ہیں آپ کو عیسائی کا اطرام بتا رہے ہیں آپ کو عیروں کا اطرام بتا رہے ہیں کوئی کرے دربا سے پڑا جائے اس کا اطرام بازی ہوئے جائے کو کافر کو نہ ہو یا رسول اللہ جو علی کی ایک شیائط بھی ہے مسجد میں داخل ہوا کافر کو ہو رہی چلتا کوئی مسلمان نہیں ہوگا دائن سے آیا تو پوپائے کر لیا دائن سے آیا تو پوپائے کر لیا مصطفیٰ کا جواب یہی ہوگا ارے میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں جو علی کا بغض دل میں رکھے وہ کافر اسے بھی پتا رہا ہے اللہ علیہ الشا行ương اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ secas مجلسوں کا صدقہ ہے علی کی محبت مجلسوں کا صدقہ ہے علی کے دشمنوں سے نفرت پہلے میں جمعہ پھر کہہ رہا ہوں جد جنی علی کے اور سیدہ کے دشمنوں سے نفرت ہوگی وہ کی علی اور سیدہ سے نفرت پڑھ لیے یہ آپ نے کہیں اور نہیں ملے گا اسی مجلس میں ملے گا حضور فضائل نے وہ سنائے جائے اس لیے سنائے جائے تاکہ دل میں علی کی محبت بڑھے گا جتنی زیادہ علی کی محبت بڑھے گی اتنا زیادہ عمل وزنی ہو جائے گا چلنج کرنا ہو چلنج روایات محصومین کو دیکھنے کے بعد چلنج لہوہ جاکہ پوچھئے سب سے زیادہ افضل عمل کس کا ہے کائلات میں سب سے زیادہ افضل عمل سب سے بڑی عبادت آج کی ہے سب سے بڑا روزدار کون ہے سب سے بڑا نمازی کون ہے تو مختلے جواب ملے گیا کوئی کہے گا کہ جی یہ بڑھیں جو ہمارے صاحبات ہیں خدا علیہ السلام و ترکی جن کے دھاڑی کے بال سر کے بال سفید ہو رہے ہیں جو سفید بال ہیں نا بڑھوں کے یہ رحمتِ الٰہی کے نزول کا باعث ہے اب میری طرح کوئی جوان ہو جس کی دھاڑی ہے پندرہ بال سفید ہو چلوں میں رنگ لگا لو پھر سمجھ میں آتا ہے لیکن جس کے بدن کے کسی حصے پر کوئی بھی بال کالا نہ اس کا کالا کولا لگانا سمجھ بھی نہیں آتا ہے اللہ کی رحمت کو چھوڑو کرے ہو بابا اللہ کی رحمت کو نازل ہونے جو یہ بال رحمتِ الٰہی کے نزول کا سبب ہے اوری توجہ کو جس کہہ رہا ہو بسم اللہ بھوڑوں کا عمل افضل ہے انہوں نے ساٹھ ساٹھ سالے مادت کی ہے ستر ستر سالے جانے کمچھے نمازیں پڑھ رہا ہے یہ افضل ہے ایک جواب یہ ہوتا ہے دوسرا جواب کی بابا نہیں بھوڑوں کا تو بھٹھیک ہے لیکن عورتوں کا کرداری کرتی ہے شہر کی خدمت کرتی ہے بچے پالتی ہیں بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد جو ان کے سلسلے ہوتے ہیں کہیں یاد کرنی ہے کبھی بازت نہیں کرنی اس کے بعد وجود شریعت کے احکامات کی پابندی کرتی ہے عورتیں افضل ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن لیے جو مریض ہے جو بیماری میں بھی نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی توفیق کی بات ہر ایک رشیل نہیں ہوتا کچھ لوگ ادھر بیمار ہوئے نماز پول جاتے ہیں کہتے ہیں ہم میں نماز اللہ نے معاف کر آفی پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھو اشاروں سے پڑھو نماز کا بھی بھی ساخت ہے حتیٰ کہ ہدھی ہے کہ انسان اگر دریہ میں ڈوب رہا ہو نماز کا وقت تو وہاں بھی نماز ساخت اشاروں سے نماز پڑھ دی ہے وہ نماز دریہ میں ڈوٹتے ہوئے شخص کے لیے بھی ساخت نہیں ہے وہ مریض کے لیے کہاں سے ساخت ہے تو جو مریضی میں نماز پڑھ رہا بہت سا دیتے ہیں کچھ ادھر کار نہیں روا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ کہ افضل عمل اس کا ہے جو غریبی میں احبادت کرے امیر کا تو پیٹ بھارا ہے پیسہ اس کے پاس ہے فقیر ہے محتاج ہے پھر بھی نماز پڑھ رہی یہ کمال کا بندہ ہے کچھ انہیں کہا کہ پاپا یہ ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جو شہر میں ہے اپنے ملک میں ہے اپنے وطن میں وہ نمازیں پڑھ رہا ٹھیک ہیں جو سفر میں اللہ کو نہ بلائیں وہ بڑا عبیت ہے تو وہ جواد ہے کہ نہیں ہر ایک آپ کو الگ الگ جواب دے یہ جواب ہیں لوگوں کے جواب یہ در معصوم سے نکلنے والا جواب نہیں ہے کچھ نے کہا کہ بابا بڑھا ہے جوان 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 جوانی کے اندر جو ہے نا دنیا کی خواہشات ہوتی ہے جوانی کے اندر دنیا کی آرزویں ہوتی ہیں جوانی کے اندر دنیا کی تمنائے ہوتی ہیں جو جوان ہوتے ہوئے نماز نہ چھوڑے یہ بودھے سے زیادہ افضل ہے بودھے کو جب اپنے پاؤں خبر میں نظر آرہے ہیں اس لئے باتیں بگم رہے ہیں جوان اس کے سامنے پوری زندگی پڑھی اس لئے نماز کو نہیں ملا یہ افضل ہے سارے جوابات غلط وہ ایک بھی جواب ٹھیک نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بودھے کی بات افضل نے غلط کہتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جوان کی بات افضل نے غلط کہتا ہے جو کہتا ہے مرد کی بات افضل غلط کہتا ہے جو کہتا ہے عورت کی بات افضل غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ امیر کی بات افضل غلط کہتا ہے جو کہتا ہے غریب کی بات افضل غلط کہتا ہے جو کہتا ہے مسافر کی بات افضل غلط کہتا ہے روایات معصومی محمد و آل محمد کے در سے نکل گئے والا پیغام پیغام یہ ہے کہ جو بھی ہو مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو یا بورا ہو امیر ہو یا غریب ہو مسافر ہو یا لحائش اس کے اپنی شہر میں کوئی بھی من نہ ہو بس اس کا دل دیکھو جس کے دل میں جتنی علی سے محبت جانا ہے اپنا اس کا مناب یاری 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 مدد حق ہے اگر جوان کے دل میں علی سے محبت جانا ہے تو یہ مورے سے افضل ہے اور اگر بڑے کے دل میں علی سے محبت جانا ہے یہ جوان سے افضل ہے اگر عورت کے دل میں علی سے محبت جانا ہے تو یہ مرد سے افضل ہے اگر مرد کے دل میں علی سے محبت جانا ہے یہ عورت سے افضل ہے اگر غریب کے دل میں علی سے محبت جانا ہے یہ عمیر سے افضل ہے اگر عمیر کے دل میں علی کی محبت جانا ہے یہ غریب سے افضل ہے اگر مسافر کے دل میں علی کی محبت جادہ ہے تو یہ وطن میں رہنے والے مواطن سے افضل ہیں تو کبھی بھی ظاہر نہ دیکھو پرکتا ہوا دل دیکھو جس پرل میں صدا آئے علی 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 بابوی افضل آئے علی 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 افضل آئے درس ان سواج میں آرہا ہے کہ مرسلہ ملوں پاؤنس رہے کے دن پاؤنس رہا آپ لوگ اردو تو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اردو میں مجھتے ہیں سپاؤناؤں دازمیں دے رہا ہے آپ لوگ دو دن سمجھتے ہیں اور مجھتے ہیں کسی ابھی کر رہے ہیں جو جتنا علی سے محبت کرے گا جو جتنا علی سے محبت کرے گا وہ قد چلنا پروردگار کے قریب باہ 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 سبحان اللہ اپنے کان کھولیے نمازیں اتنا اللہ سے قریب نہیں کرتی جتنا علی کے محبت کرتی ہے آہ اس کا ذمہ بتایا تھا کہ ہر ایک کو پتہ چلے تو جوات ہیں دل جتنا علی کے لئے دھنکے گا اور اس دل کے دھنکن میں اضافہ کہاں سے ہوتا ہے مجلی شریف فرش حضاء سے مردہ ہو جاتا ہے دل دل کو زندگی ملتی ہے نام حلی شریف کوشش کیجئے کہ مجلس میں جب بیٹھ ہے تو نیت کریں آرالہ میں اس مجلس میں آکے میں شاہمالا کے فضائل سنوں گا عدیبی کے فضائل سنوں گا مسائب سنوں گا ایک میری تمنا ایک میری آرزو ایک میری آرزو ایک میری آرزو ہے کہ جب میری جتنی کی محبت ہے اس کو مزید بڑھا دے جتنی میں علی سے محبت کرتا ہوں مزید یہ محبت جنی محبت بڑھ جائے اتنا زیادہ آپ کو مجلس میں آئے ہم میں جملہ کہہ رہا ہوں کاش جس دل سے میں کہہ رہا ہوں اس دل سے آپ سن سکتے ساری کائناتوں جتنی محبت فاطمہ نے علی سے کی ہے کسی نے نہیں ہوں دلیل روح جملے کی دلیل بڑی کمال جو اردو بولنے والا ہے وہ مجھے دعا دے گا اردو میں ایک تعبیر ہے کہ اردو کا محافرہ ہے کوئی جب کسی سے بڑی شدید محبت کرتا ہے بہت زیادہ محبت کرے بہت زیادہ کسی کو پیار کرے تو اردو میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ اس کو ٹوٹ کر چاہتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ٹوٹ کر چاہتا ہے یہ کہنا کہ فلاں اس کو ٹوٹ کر چاہتا ہے یہ مجازہ نہیں ہے یہ دلالت کرتا ہے محبت کی زیادتی پر کہ جی محبت زیادہ ہے اس لیہاں کہتے ہیں کہ ٹوٹ کر چاہتا ہے ورنہ میں اگر اپنے بچوں سے اپنے بیگی سے پیار کرتا ہوں اور میں کہوں کہ جی میں انہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں تو میں تو ہی ٹوٹ کر چاہتا ہوں یہ جملہ بتاتا ہے کہ محبت زیادہ ہے بس ختم ہوئی بات آپ انہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے جی میں ٹوٹ کر چاہتا ہوں کیا مطلب محبت زیادہ ہے لفظ کے اصلی معنی کے چاہنے والا ٹوٹے ہی آپ کو دکھائی نہیں دے گا صرف ایک جگہ دکھائی دے گا فاطمہ نے علی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے فاطمہ نے علی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے بازو ٹوٹا ہوا بزلیاں اٹھی ہوئی سینے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی فاطمہ نے علی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے علی کی ولایت کے لیے ہر قربانی پیش کی ہے آج آج بینی شبوں میں سے ایک دو تین کوئی شب شہادت ہے دو دن اور میں نے مسائب پڑھنے آج ٹوٹی سے علی کی غربت سنجی دی یہ علی کے مسائب کے دن ہے یہ سیدہ کے مسائب کے دن ہے بازو باز فیشتہ کرنا مسکل ہو جاتا ہے بدبختی ہے خدا کا قسم بدبختی کے شیعہ لڑکا اٹھ کر مجھ سے یہ سوال کرے کہ حضور یہ بتائیے جب وہ ظالم دروازے پر آئے تھے تو علی جو نہیں گئے نبی کی بیٹی دروازے پر ترکھو تمہارا سوال بتاتا ہے کہ تم نے پڑھا کچھ ہوئی ہے تمہارا یہ سوال بتاتا ہے کہ تم نے ایام فاطمیہ کی مجالس نہیں سنی تمہارا یہ سوال بتاتا ہے کہ ہو ہو تم حسین بار روئے ہوگا لیکن تم نے سیدوں کی غریب ماں پر آسو نہیں باتا ہے تمہارا یہ سوال بتاتا ہے کہ سادات کی ماں آج بھی مظلومہ ہے پڑھو جا کر کتابیں کھولو کتابیں یہ اتنے سے سوال ہوا شہر لاہور میں سوال ہوا شیعہ جوان نے روک کے مجلس کے بعد سوال پوچھا کہ قبلہ مولا علی تو گھر میں اچھے میں نے کہا جیتے تھے وہ دروازے پر کیوں نہیں ہے تاریخ کرو سیدہ کے دروازے پر ظالم ایک مرتبہ نہیں ہے تین مرتبہ آئے خلیفہ مولا رہے علی خود دروازے پر آئے میں ہوں رسول کا خلیفہ میرے نعوہ کوئی خلیفہ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانتا میں رسول اللہ کا خلیفہ نہیں مانتا میں کسی خلیفہ پر مانتا چلے گئے روان پر جاگمت آیا کہ یہ حضور میں تو کیا رہے تھے میں خلیفہ ہوں میں کو خلیفہ ہی نہیں مانتا دوسری مجھے پھر آئے امیر المومنین نے بلایا ہے میرے بولا جی نے کہا امیر المومنین میرے نعوہ کوئی نہیں ہے اللہ کی رسول نے مجھے امیر بنایا تو خلیفہ میں ساری کائنات کا اسلام آئے امیر المومنین لیکن مجھے سلام کروائے پھر واپس چلے گئے تیسری مرتبہ جب آئے تو اب لگے لے کر آئے تھے تو کوئی جواب نہیں چھلتی خلیفہ میں ہوں امیر المومنین میں ہوں کس کو تم نے بنایا ہے میں نہیں جانتا ہوں تب تیسری مرتبہ آئے تو علی پھر اٹھ رہے تھے شیعہ کا جواب آئے کان کھول دے علی پھر اٹھ رہے تھے سید علی علی کے ذانوں پہ خاطر دیا کہ یا علی یاد ہے جانے سے پہلے بابا نے کہا یا علی انفظ ماں امرت کا نہیں فاطمہ علی کبھی اگر فاطمہ کچھ کہے فاطمہ کی بات مرتبہ کہاں مجھے یاد ہے کہ یا علی میں آپ سے گہرے ہم بیٹھے رہے ہیں سیدوں مجھے معاف کرنا جملہ قیامت کا ہے نبی زادی نے روتے ہوئے کہ یا علی میں جاتی ہوں میں نبی زادی ہوں شاید انسلمان میرا حیاتر یگا پیٹھے تھے آئی نبی کی بیٹی دروازے پہ میں یہ ہے علی کی ولایت کا دفاع کرنے والی فاطمہ میں علی کو نجانے نبی کیا علی کو گھر سے نکالو آخرج ہو علی یا دروازے پہ شعور ملد ہے نکالو نکالو علی کو گھر سے نکالو نہیں کیا میچی نے کہا میں علی کو نجانے نبی کی دوں ملعونِ عزل وعبد جگرازے کے پیچھے پہ اس نے چیختے ہوئے کہا علی سے کہو اس اتحاد کا حصہ بنے جو ہم نے بنایا ہے علی سے کہو کان کھول کے سنو میں کیا کہا میں مسائل پر رہا ہوں لیکن اس نے بھی پیغاما علی سے کہو کہ اتحاد بیدل مسلمین کو پارا پارا نہ کرے اگر علی نے اتحاد بیدل مسلمین کو پارا پارا کیا تو ہم یہ گھر گھر والوں سمیت جلا دیں گے ایام فاطمیہ کی مجلس پہ بیٹھے والوں نبی کی بیٹی کے نام کا آنسو بہانے والوں اتحاد بیدل مسلمین کے نام پہ نبی کی بیٹی کا دروازہ جلا جا رہے گا کان کھول کو سنو میں کیا کہا عجر و کرمان اللہ ہم گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیں گے دروازے کے پیچھے سے نبی کی بیٹی نے اپنے بابا کی قبر کا روح کر کے کہا یا ابتا بہا گدائی و فالوں پہ بنا دکھا وہاں بھی وہ دیکھنے بابا بابا یہ تیری لادلی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس دروازے پہ سترہ مہینے نبی نے سلام کیا ہے اس دروازے پہ سترہ مہینے نبی دعائیں بابتا رہا ہے عجر و کرمان اللہ علا دارو یہ دروازہ ہے نبی کی بیٹی کا دروازہ ہے آل بلند ہوئی شعر بلند ہوئے کوئی شخص تھا جو مدینے سے باہر گیا ہوا تھا یمن یمن سے واپس آیا نبی کی شہادت کے تیسرے دیتے تھا اس نے دیکھا نبی کی بیٹی کی دھر سے تو معاملہ قرآن زمانے میں ایک گیس تو نہیں ہوتی تھی لکڑی جلتی تھی گھر میں اور ہر کلچر کا دستور ہے جس گھر میں جنازہ اٹھتا ہے وہاں محلے کے لوگ آ جاتے ہیں کہ خبردار چوہا نہ جانا ہوں ہم تمہاری مدد کرے گئے ہم تمہارا ساتھ دیں گئے اس یمن سے آنے والے شخص ہے جب دعا ہوتے دیکھا گروچہ پریحاشنی سیادہ کے گھر سے اس نے روتے ہوئے کسی مدنی سے کہا مدینے والے سے مدینے والے تمہیں غیرت نہیں جائیں نبی کی بیٹی کا بابا دنیا سے چھنا گیا تم نے وہاں کھانا تک نہ پرچایا کہ نبی کی بیٹی کو چھوڑا جلانا پڑ گیا مدینے والا روڑے لگا دن لگے چھوڑے کا جوا نہیں دی یہ تارے سیدہ ہے جو جل رہا بابا بابا یہ تری لادری بوٹی کے ساتھ کرو حجرکم علاللہ حجرکم علاللہ نروازہ ٹھوٹا تھا کیسے ٹھوٹا تھا روایت کے جملے ایک صحابی تھا نبی کے ساتھ نکلا اصل کی نماز پڑ کے نبی در سیدہ پہ آئے روایت یہ ہے فَقَرْعَا قَرْبًا خَفِیفًا نبی نے دھیرے دھیرے سیدہ کی دروازے کی کونی بچا جائے دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی چیز دی رہی بابا 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 یہ تیرے بات کیا ہو رہا ہے کوئی اس سے مالا نہ تھا چلتے ہوئے دروازے پر ظالم نے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر جب ماری ظالم دھر کے اندر کسے پوشتے در نبی کی بیٹی سیدہ مجھے اس جملے پر معاف کریں آخری آخری جملہ میں نے ذہبت تمام کر دی ظالم دروازے کیا کہ دروازے سے علی کو لے جانے کے لئے اجرکو مغلاللہ کچھ نبین دروازے پر رک گئے ہیں تو پچھ nothin company دو سے تین اس مجمی زندے ہوئے دروازے پر رکھ گئے ہیں دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی строی دروازہ جل رہا ہے دروازہ ته رہا ہے دروازے میں آرا پھڑک رہی ہے دروازے پر رکھے اور دروازے کو دبانا شروع کیا 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 خانوال والے پس لیا ایسے ہی تو نہیں پھوٹ دے نبی کی بیٹی کے چیخ ہے بلد ہوئی بابا بابا نے ابا حسین شہیر اکھر لیا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دروازے میں ایک بڑی تیر تھی رکیم جب آل نہ دہت رہی تھی اور روانہ تبالہ جا رہا تھا رکیم سیدہ کے سینے میں پہنے ضروری حضرت نے حضرت کو پھوٹ کر چاہا یہ آخری آخری دن ہے دو جنوں کی مفتلت رہ گئی ہے آخری جمعہ اللہ جو لگ رہا ہے کہ در و دیوار بھی دیا کر رہی مفتلات کے رونے کی آواز آلہ لکھا ہے مردوں کے رونے کی آواز آلہ لکھا ہے لیکن خدا کی قسم ساری کا نام بھی بل کر روئے جیسے نبی کی بیٹی روئی ہے میں سے توڑتی روئی ہے قتل ہو گئی ہے قتل ہو گئی ہے آخری جمعہ اللہ انہی دنوں کی بات ہے علی نے قدم رکھا سیدہ کے حجرے پہ علی نے جب سیدہ کے حجرے پہ قدم رکھا حجرکو ماللہ سرحانے پر آ کر بیٹھے سیدہ کی ساری زندگی جب جب آپ نے گھر میں قدم رکھا میں آپ کے جناب میں کھڑی ہوں یا عبالحسن مجھے قاف کیجئے گا اب میں اٹھنے کے حاضر اب میں اٹھنے سے موٹھو نہیں سکتا کتنی عمر جی سیدہ بھاری ماں کے عمر کبھی تھی ساٹھ سال کی موٹی عمر جی ستر سال کی فیر اسی سالی اٹھارہ سال کی جوان پھاتی کیا علی میں اٹھنے سے کچھ میں ہی سکتی خانے والوں میں پڑھ کر دو رہا ہوں تم سن کر دو رہے ہوں ترہ میرے ساتھ سوچو لب علی نے یہ منظر دیکھا ہوا تو علی کے دل پہ کیا مجھوئی ہوگی بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر فاتح خیبر رویا جب علی بلک بلک کر رو رہے تھے ایسے میں سیدہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا علی کے آنسوں سے اور پرسیزوں پہ بلہ شروع کر دیئے حضرکو ماللہ علی نے جب یہ منظر دیکھا مادا مفالی نیابتا رسول اللہ اے دختل نبی کیا کیا کر رہی ہے کہا یا علی میں نے اپنے بابا سے حدیث ہوئی ایک مظلوم کی آنچ سے پہنے والا آسوں ٹکتے ہوئے سیرے کی طرح ہوتا ہے یا علی تجھ سے بڑا مزلوم کی ملی اور جب سے میں پوشتے کر آئی ہو سانس بھی لیتی ہو میرا سینہ تکھنے والا موسیقی 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 موسیقی